اسلام میکنو جی میں انا عمر ہے اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چیلنج اور آج میں کرنے والا ہوں میم سیدیو بیسکلی میرے دوست مجھے انسٹاگراب پر جو میم سیدیو بھیجتے ہیں میرے بعد ستنا کبھی مازوہا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک ریویو کر سکو تو آج میں سچا کہ کیوں نہ ایسی ٹاکل پر ویڈیو بجھے ان کی میم سیدیو ہو جائیں گی اور ایک اچھا ویڈیو میں بھی آپ لوگ کے لیے بھی میں پروڈیوز کر سکو سو لیٹس کٹیٹو ایٹ مجھے جو ویڈیو مجھے بھیجی ہے پہلی ویڈیو اس میں جی ایک سٹینڈ اپ کبیڈین ہے اور لیٹسی ٹائٹل ہے جی انٹرپینیور بن جاتے ہیں تو اب دیتے ہیں اسی لیے بات ہو کیا رہی ہے پھر ہوا ہے مطلب دیکھ آلماسٹ آور ہونے والا تھا پاسپیکٹر تو ملانی تو ہماری ایک دن گراونٹ اپل کانفرنچ چل رہی تھے نیچے بیٹ کے پی رہے تھے آرہ ہم بندی دن سے ایک پیک آگے چل رہا تھا اس نے اپنے پیک کھتاں درہا اور کچھ نہیں بول رہا ہمیں لگا شراب میں کچھ ہے اگلا پیک پہیں گے ہم بھی کھڑے جائیں گے تو اس نے اب دم نے پیک رکھ دی سائی ہم نے کہا دیکھ تو لیتے کیا ہوتا اس کے ساتھ اس کے گھر پہ بھی تو بتانا پڑے گا کیا ہوتا کھیرا مجھے پرسپیکٹیو ملیا میں دیکھا کیسا ہوتا ہے کھر ہم من میں ملائے میں کھر تو بیٹھ کے بتا کیسا ہوتا ہم بتا ہے کھر ہی سنو میں نے دیسائیڈ کر لے کہ ہم پانچوں انٹرپینیور بن جاتے ہیں میں کہا ورڈ تو بہت ٹھیک لگ رہا ہے ہم نے بلوا کے دے کہ پانچ بھی سے تین ہی بول بائے سپلنگ تو پانچوں کو نہیں آتی تھی ایک نا تو اے سے شلو کر رہی ہم نے کہا پاس 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 تو بیسکلی انٹرپینیور جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہو تھا جو کوئی نیا پسنس کھڑا کرتا ہے ٹھیک ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یاد میں کوئی نیا پسنس کرنوں اور یہ بہت کل ایک درہ تیفکل ورڈ ہے بولنے میں بھی تھوڑا سا باز دفعہ کچھ لوگوں کا ڈیفکلٹی ہوتی ہے پلس یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کی سپیلنگ بہت سارے لوگ بول تو لیں گے لیں گے بھی اگر آپ ان سے سپیلنگ وہ چھوکہ سپیلنگ نہیں ہارے ہوں گے اور یہ ہی سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ ہم جب کلاس میں تھے ہمارا یونیورسٹی میں تو وہاں پہ ہمارے سار تھے تو وہاں پہ ہمارے سار تھے تو وہاں پہ ہمارے سار تھے تو وہ کچھ بڑی سار ہوتے ہیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ذرا مشکل سار تھے تو وہ ورڈ آپ ہمارے موہ پہ چڑھنی رہا تھا یہ بہتکل وہی سیم سیم کہانی داری ہے تو تو کیا کرتا ہے اگر دوس نے ہوا تو میں جاؤں گا آج کنفرنٹ مانتر بولا اب ہے چینیز اب ہے چینکی اب ہے کنگ فو ایسا بہتکلے نیچے کمنٹ میں ایک بندے نے لکھا ہوا ہے سیدھا تکلا نو بکواس اور میں کمنٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس لڑکے کا کیا بہوا ہوگا ایک اور نے لکھا ہے چینیز اوک تکلا شاپ اور میں خمد کردے یہ ہے حلال میم ریو ہاتھ ہاتھ ہے حلال میم ریو اچھا اس ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا تو کچھ ہے رہے ہیں اگر کسی کو آتی ہے تو وہ ضرور نیچے کمیٹس میں مینچن گردے کے لکھا ہوا کیا تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ سیریز میں پوک کیا رہا تھا نماز ہو اچھا چھوٹا بچہ اپنے ڈائنیسور کو ساتھ لے کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بسیلی جب جا رہا ہے سجدے میں تو اپنے ڈائنیسور کو ساتھ سجدے میں لے کے جا رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو بسیلی سمجھنے والی ہے کہ یہاں پہ وہ جو بچہ ہے وہ ایک طرح سے نا وہ اس کو منٹر کر رہے ہیں جیسا اس کے پیرنٹس اس کو بڑھتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز کیسے پڑھنے ہیں آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے رکوع کیسے کرنا ہے اور سیکنڈی یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ وہ اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں کہ ایک اچھا دوست جو ہے وہ اپنے دوسرے دوست کو اپنے ساتھ سجدوں میں لے کے جا رہا ہے اپنے ساتھ نمازوں ملے کے جارہے ہیں اچھے کاموں ملے کے جارہے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست جو ہے وہ اتر والے کی دکان کی طرح ہے کہ اگر آپ وہاں سے اتر نہیں بھی لیں یہ خوشبو کم سے کم آپ کو حاصل ہوگی تو یہ چیک کرتے ہیں اچھا دوست جیسے کہ پہلے بھی بات رہے ہیں اچھا دوست یہی کرتا ہے کہ وہ بہر سگنٹ پی نہیں واشش کر رہا اور اس کا سگنٹ بہر بہر بھجا رہے ہیں وہ نہ پی یہ کہہ سکتا ہے وہ کیا کرے کیا کرے اس کا اچھا دوست پہلے جی اگلی میم دیکھتے ہیں اے یو برو سلام علیکم رحمت اللہ برکارو رحمدان کریم برو علیکم سلام علیکم رحمت اللہ برکارو ای جس وان سید چب بل من نو مینکم صلح لامال یاد یہ وہ ایک یو ورجن ایک دفع دوار سننے کا دل کر رہے ہیں ایک دفع دوار اے یو برو سلام علیکم رحمت اللہ برکارو رحمدان کریم برو علیکم سلام علیکم رحمت اللہ برکارو ای جس وان سید چب بل من نو مینکم صلح لامال ایڈونڈ نو یہ سنگل پرسن جو ہے نا عباریکم و سلام کے بعد کیا کہہ رہے لیکن لیکن جو کچھ بھی کہہ رہے نا یہ جو سٹائل رہن ہے یہ سٹائل بڑا مزے کا ہوتا ہے مزہ آتا ہے دیکھ کے اس طرح سٹائل سن کے بھی مزہ آتا ہے تو جی آج کی ویڈیو ہو رہی ہے یہاں پر پوری اور یہ میمز ریویو میں نے آج آپ کے لئے کیئے ہیں کوشش کی ہے کہ ایک اچھا ریویو آپ کے سامنے پیش کر سکو ہم نے آج کی میمز تو دیکھ لیں انجوائے تو ہم نے کر لیا لیکن ان میمز میں چھپی ہوتی ہیں بہت ساری حقیقتیں بہت ساری اچھی باتیں تو آج کی جو ایک اچھی بات جو ہم نے اس سے نکالی وہ یہ تھی کہ ایک اچھا دوست جیسے ہم نے بچے وڑی میم دیکھی اور ہم نے وہ جو دو انکل آپ اس میں مستی کر رہے ہیں ان کی دیکھی ایک اچھا دوست جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ زیادہ لائف میں ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پی اوپر کوئی برا وقت آجائے اور آپ اپنی فیلنز کو شیئر کرنا چاہیں کسی کے ساتھ تو ایک اچھا دوست ہی آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے ایسے دوست جو خود غلط ایٹیوٹیز میں انوالو ہوں گے وہ آپ کو بھی غلط مشورہ دیں گے اور آپ کی لائف کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اچھا دوست ایک اتر والے کی دکان کی طرح ہوتا ہے تو آپ کو ریفلیکشن اپنا نظر آتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میرے بال یہاں سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کر لو اور اپنی غلطیاں جو ہوتی ہیں ایک انسان میں وہ اچھا دوست ان کو ہائلائٹ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے انجوائی بھی کیا اور ہم امید ہے مجھے کہ اس طرح کی اچھی بات بھی سیکھ چکے ہوں گے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم